اسلام علیکم فرینڈ سمارٹ ٹریول اینڈ ویزا گیڈ چلن میں خوش آمدید آج ہم آپ کے پاس گریز کے ریلیونٹ کچھ پرٹیکلر اپ ڈیٹس اور سپیشل انفرمیشن لے گئے ہیں بہت سے اپلیکنڈ کا ایک کامل سا قویریز تھی کہ گریز اسلامباد نے جو ورگ پرمٹ ہیں جو سیزنل ہیں نان سیزنل ہیں ان کی ویزا فیس کم کر دی ہے کیا کیا ریزن ہے جبکہ امبیسی کی افیشل ویب سائٹ پر بھی ان کی جو ویزا کیٹیگری ہے اس کے حوالے سے جو فیزا فیس ہے ایک سو اسی یورو ہے لیکن کچھ لوگوں سے امبیسی صرف پچھتر یورو چارج کرتی ہے اس کا پروف آپ کو سکرین میں بھی شو ہو رہا ہے اس کی کیا ریزن ہے کہ آج سبی لوگوں سے سیونٹی فائف پچھتر یورو ہی چارج کی جائے گی کہ ایک سو اسی یورو پرٹیکلرلی جو جیسا ہے کہ ماضی کے اندر کچھ ماہ پہلے بھی چارج کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے آج بھی کچھ لوگ چتر یورو فیس پی کرتے ہیں اور کچھ سے ایک سو اسی یورو چارج کی جاتی ہے سب سے پہلے نیکس بہت بات کریں گے دوسرے نمبر پر ویزا ریشو کیسی چل رہی ہے اور کیا کوئی آئندہ فیوچر کے اندر کوئی جنوری فیبریک کے اندر کوئی بہتر چانسز ہیں کوئی امپرویمنٹ کے چانسز ہیں اپنے ورک پرمٹ کو روک کے بیٹھے ہیں کہ کوئی آنے والے دنوں میں شاید کوئی موجزہ یا کرشمہ ہو سکے اس کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے آپ یہ سکرین کے اوپر ایک سلپ ہے جو کہ کل ہی ایک اپریکنٹ دیکھا ہے اس سے پہلے بھی دنوں میں کچھ سلپس وغیرہ ایسی تھی جن کے اوپر صرف سیمنٹی فائف یورو فیس چارج تھی جبکہ امبیسی کی ویب سائٹ کے اوپر جو افیشلی ہے وہ ایک سو اسی یورو فیس ہے اب یہ فیس پاکستان کے اندر گریس میسی اسلامباد اس ٹائم چارج کرتی ہے جب آپ پہلے دن جاتے ہیں میڈیکل کروانے کے بعد جب آپ کو میڈیکل رپورٹ جمع کرواتے ہیں ساتھ میں اپنے ڈاکومنٹس اور پاسپورٹ سبمیٹ کرواتے ہیں اور آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ سے یہ فیس چارج کرتے ہیں اس کے آلٹرنیٹ آپ کو یہ سلپ پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ اس کی سلپ کے بیس پر اپنا پاسپورٹ وصول کر سکیں اوپر منشن ہوتا ہے کہ آپ کی فیس اتنی بے کی ہے یہ نارفنڈیبل ہے اور اس میں اگر آپ کا کوئی ڈیٹا ایرر ہے تو آپ کچھ ذمہ دار ہوں گے یہ جو کہ ٹوٹلی فیس نان رفنڈیبل ہوتی ہے اب کچھ لوگوں نے ایک سو سی ہے کچھ نے سیمنٹی فائی اس کی بجا کیا ہے سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ویزا کیٹیگری ہے جو ان کے آرٹیکل سیمن کے مطابق جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اپنی امیگریشن آسائلم پلیسی کے پر اس کے علاوہ منسٹری اور فارم ایپ سائٹ کے وہ سب سے جو مین کیٹیگری ہے ورک پرمٹ کی ہے ورک پرمٹ کے بعد نیشنل ڈیٹا ویزے کی کیٹیگری اس کے اندر مزید سب کلاس اور چھوٹی کیٹیگریز بنائی ہیں جس کو سیزنل ایمپلائیمنٹ کہتے ہیں نان سیزنل ایمپلائیمنٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ سپیشل اکوپیشن ہوتی ہیں اگر آپ کا ورک پرمٹ جس کو اپو فیسی کہتے ہیں اس کی جو مدت ہے وہ گیارہ ماہ سے کم ہے یا اپ ٹو گیارہ منت ہے تو آپ کا ویزا جو ہے اس کی کیٹیگری بی ون ہے اور وہ سیزنل ایمپلائیمنٹ اور اس کی فیش سیونٹی فائیف یورو وہ چارج کرتے ہیں آپ اس کا پروف سکرن پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ویزے جو ہوتے ہیں جس کو اگری کلچر کے بھی آ جاتے ہیں یا باقی جو اینگمال اسمنٹری کے آ جاتے ہیں پولٹری کے آ جاتے ہیں کنسٹرکشن یا ریسٹورنٹ یا فوڈ یا ٹوریزم کے آ سکتے ہیں ان میں بھی دو کیٹ اگری ہوتی ہیں کچھ سیزنل ایمپلائیمنٹ ہوتی ہے کچھ نان سیزنل ایمپلائیمنٹ ہوتی ہے جن کا کنٹریکٹ آل موسٹ ایکسٹینڈیبل اینویل ہی ہوتا ہے لیکن کنٹریکٹ پانچ سال کا ہوتا ہے لیکن یہ پیورلی جو سیزنل ایمپلائیمنٹ ویزے ہیں ان کی فیش سیمیٹی فائف یورو ہے یہ اس ٹائم پہ کرتے ہیں اس ٹائم لیتے ہیں جس طرح آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اس کے علاوہ سیمیٹی فائف یورو وہ لوگ پہ کرتے ہیں جن کنٹریز کا جن کنٹریز کا گریش کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ ہے یا کوئی لیبر ایکسچینج کے حوالے سے ٹریٹی ہے یا ان کے ساتھ کوئی مہدہ سائن ہوا ہے ان لوگوں سے لیتے ہیں یہ انڈرسٹوٹ نہیں کہ آپ کا ورک پرمٹ آ گیا ہے چاہے وہ کسی کیٹیگری کے آپ سے ایسو اسی لیں گے یا سیمیٹی فائف لیں گے اگر آپ کے ورک پرمٹ سیزنل ایمپلائیمنٹ کے اندر آتا ہے اس کے اندر سپیشل جو کیٹیگری یہ ہے وہ فیشر مین یا جسے کہتے ہیں مچھلی کے ریلیٹس ہے یا یاشیڈیو کشتیوں کے والے سے کنسٹرکشن کی یا اس والے سے تو پھر آپ سے جو فیس ہے وہ سیمیٹی فائف لیں گے چتر یورو لیں گے ادروائز آپ کے جو نان سیزنل ہے اگری کلچر سے ہے پولٹری سائنس سے ہے انیمل اسپینٹری سے ہے یا فوڈ سے ہے تو آپ سے فیس ایک سو اسی یورو لیں گے یہ ایک بہت بڑی مسکنسپشن تھی کہ جو امبیسی کی ویب سائٹ پر ایک سو اسی لکھا ہوا ہے لیکن جو جب ریئر ٹائم بندہ پے کر کے آ رہا ہے اس کی فیس سیمیٹی فائف ہے یہ ایک انڈرسٹڈ بات ہے دوسرے نمبر میں اگر بات کریں ویزا ریشو کے ویزا ریشو میں جو لاسٹ یئر اس منت جو چل رہی تھی اس جیسا ویزا ریشو ابھی تک امپروو نہیں ہوئی نونڈوٹون کچھ ویدہ پیسیج آف ٹائم یا ایسے کہ یہ سیزنل ایمپلائیمنٹ ورک پرمٹ آئے ہیں اس سوالے سے ویزا ریشو کمپیرٹیو بہتر ہے ایس کمپیرٹو جو باقی نان سیزنل ہیں یا اگری کلچر کے ہیں باقی جو ڈسیپلن ہیں یا ان کے حوالے سے اس کے علاوہ یہ ایک سب سے بڑی بات ہمارا ہی ہماری بات یہ ہے کہ کیا کوئی گورنمنٹ کا ایسا کنٹریکٹ لائز آم یا ٹریٹی سائن ہوا ہے جس کی وجہ سے کچھ نئے قسم کے ورک پرمٹ اس کو سیزنل ایپلائیمنٹ کہتے ہیں جو گیارہ مند تک ویارڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایکسٹینڈیبل ہوتے ہیں یا نان ایکسٹینڈیبل ہوتے ہیں ابھی تک ڈپلومیٹک لیول پہ یا فارم آفیس لیول پہ ایساچ کوئی اپ ڈیٹس یا ڈیویلپمنٹ نہیں ہے باقی کمیونکیشن یا بائی لیٹر ڈائلاغ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی چلتا رہتا ہے تھرو فارم آفیس لیول پہ کوئی ڈپلومیٹک لیول پہ یہ ایک کنٹری کی اوورال فارم پولیسی یا امیگریشن پولیسیز ہوتی ہے اور مختلف منسٹریز کو ڈیل کر رہے ہوتی ہیں بہت سے لوگ اپنے ورک پامنڈ کو اس بیس پہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی موجزہ کرشمہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایتھینٹی سیڈی بات نہیں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے جہاں اتنے دنوں سے یا اتنی مہینوں سے ابھی تک کوئی مہدہ یا کوئی کنٹریکٹ وغیرہ ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا میں بھی آگے بھی نہ ہو یا چانسز ہیں کہ نئے آنے والے سال میں جنری فیمڈی یا مارچ میں اس کا کوئی ٹریٹی یا ارگنیزیشن ہو سکے لیکن کسی بھی افیشل پلیٹ فارم پہ کسی بھی کوئی ڈیزنگریٹیڈ اور ویل جسے کہتے ہیں ایتھینٹک پلیٹ فارم کے اس کی کوئی ایویڈنس بودھ نہیں ہے کہ آپ اس کو انکریز کر سکیں کہ آپ اس کو انکریز کر سکیں اور اس کی بیس پہ آپ کے ویزا ریشو میں ایمپرویمنٹ ڈائم یہ وہ لیٹس اپ ڈیٹس ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے کسی اس جو ویڈیو ہا ہورال اس کی انفرمیشن کا مقصد کسی کو ڈسکرچ کرنا یا کئی مس انفرمیشن یا مس لیڈنگ ٹائٹل وغیرہ پروائیڈ کرنا نہیں ہے جو آثینٹک ہے جو کنفرم ہے جو ہم نے اپنی چیز کو ایویڈ کیا ہے آپ کو سکرین پہ بھی شو ہو رہا اس کے علاوہ آپ کو پروف بھی پروائیڈ کر دی جائیں گے یہ ہے آپ اس خوش فہمی میں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کے چانسز ہیں یہ ایک قبل اس وقت بات ہے اور یہ انسرٹن بات ہے اس کے اوپر کوئی کسی کے پاس ایویڈنس یا ثبوت یا کوئی یقینی کی صورتہ آنی لیکن پھر بھی امید اچھے کی رکھنی چاہیئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور کانڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرئے گا شیئر کرئے گا اللہ حافظ